بسم اللہ الرحمن الرحیم ابل طاسم محمد اللہ علیہ وسلم وآلِ خیبین الطائرین المعصومین الملومین ولعنت اللہ علیہ عدائیہم اجمعین اما بات فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَصْرُ اللَّهُ عَنْصَاهُمْ أَنفَسَهُمْ اولئیکہم الفاسقون ایک سلوات پڑھ دیں آپ عضا اگر آپ عضا ادھر آ جائیں گے اگر آپ عضا عرشان محمد بلندر سران اگر آپ عضا اگر آپ عضا اگر آپ عضا مختصر وقت نے چونکہ ہمارا کافی بگدر چکا ہے اور ظاہر سے بات ہے اصل مقصد تو ہمارا بچوں کی مظاہریں ہیں تعلیمی اصل حدف ہمارا یہ ہے ان کے ذریعے سے بچوں کے مقالمے تقریروں ان کی نظموں کے تاریخی ڈراموں کے ذریعے سے پیغام اپنی قوم تک پہنچانا ہمارا اصل حدف ہے عزیزانی گرامی بس تھوڑی دیر اور آپ لوگوں کی ذہمت تمام ہے یہ قرآن مجید کی وایت ہے جس میں خدا مومنین سے کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں تمہیں کیسا ہونا ہے اور کیسا نہیں ہونا ہے بات اصل یہ ہے کہ تمہیں کیسا ہونا ہے اور کیسا نہیں ہونا ہے تو تم لوگوں کو ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا ہے جنہوں نے اپنے خدا کو بھلا دیا تم لوگوں کو ان کی طرح نہیں ہونا ہے جنہوں نے اپنے خدا کو بھلا دیا کس کی طرح ہونا ہے ان لوگوں کی طرح ہونا ہے جنہوں نے اپنے خدا کو دار کی بلندی پر بھی یاد رکھا ہے تمہیں ان لوگوں کی طرح ہونا ہے جو آل محمد علیہ السلام کو پسند ہیں اس لیے کہ جو لوگ خدا کو بھلا دیتے ہیں قرآن ان کی سزا کا اعلان کر رہا ہے سزا کا اعلان یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں جو خدا کو بھول جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اسے معلومی نہیں ہمارا رازق کون ہے جو خدا کو بھول گیا اسے معلومی نہیں ہمارا مالک کون ہے ہمیں دینے والا کون ہے جو دینے والا ہے وہی واپس لینے والا بھی ہے عزیزہ نگرامی اس سلسلے کی ایک بات میں آپ کو چھوٹے دماغے سے متوجہ کروں تھا کی بات ماضح ہو سکے بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی مالدہ شخص تھا بہت بڑا مالدہ اس زمانے کا سب سے بڑا مالدہ اور سب سے بڑا بزنسمن تھا ایک رول اپنے حلقے میں بیٹھا ہوا اس نے کہا کہ میں نے آج تک کسی واجب کو انجام نہیں دیا اور کسی گناہ اور حرام کو میں نے چھوڑا ہے پھر بھی نہ میرے بزنس میں کوئی کمی ہے نہ میرے دولت میں کوئی کمی ہے نہ میرے مال میں کوئی کمی ہے روزانہ میرا بزنس دوڑ رہا ہے مال بڑھ رہا ہے کوئی کمی نہیں ہے یہ سجدہ گزار لوگ بچھا دیں دو دو روٹی کو تھرس رہے اس وقت اس زمانے کے نبی پر اللہ نے وحی نادل کی جا کے اس دولتمند کو جواب دے دو وہ جواب ذرا ہم اور آپ سن لیں اس دولتمند کو جواب دے دو وہ نبی آئے اس کے پاس اور آنے کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ نے تمہارے پاس مجھے بھیجا ہے تاکہ تمہاری اس بات کا جواب دے دوں کہ کیا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کیا یہ کوئی معمولی عذاب ہے کہ میں نے تجھ سے اپنی عبادت کی توفیق چھینگ لی ہے کیا یہ کوئی معمولی عذاب ہے کہ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لائق نہیں سمجھا میں نے تجھے اپنی مناجات کے لائق نہیں سمجھا تجھے میں نے اپنے سجدے کے لائق نہیں سمجھا عزیزان اگرامی جن مومنین نے اور یہاں کی جسنگیمن نے افراد نے اتنا بڑا کام کیا ہے ادارتوں دن مجھتا ہے مقاتب کے زیرے تمام اتنی بڑی کانفرنس کر کے یہ دو رکعات نماز شکر ادا کریں اللہ نے اتنے بڑے کام کے لئے تمہیں منتخم کیا ہے اور تمہیں پسند کیا ہے درکھ سلوات ملے محمد وعالے محمد اس کام کے لئے اللہ اپنے کام کے لئے دیدانے کے لئے وہ محتاج نہیں ہے وہ تو اپنا کام کسی سے بھی لے لے گا ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ خدا اپنے کام ہم سے لے لے ہمیں اس لائق بننا ہے خدا اپنے کام ہم سے لے لے ہمیں اس لائق بننا ہے حسین اپنا عزادار بنا لے ہمیں اس لائق بننا ہے فاطمہ زہرہ ہمیں مرسے کے لائے ہمیں اس لائے بننا ہے اب باس کا عالم ہوتا سکے ہمیں اپنے آپ کو بننا ہے عزیزہ نگرامی امام جعفر ساتھی خلیص صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ لوگ باواد بلن سلوات پڑھیں گے تو میں زیادہ ڈیر تک نہیں پڑھوں گا دیکھئے آپ لوگ تو کھانا کھا کیا ہے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے ابھی کھاؤں گا ابھی کھایا نہیں میں زیادہ خالی پیٹ ہوں آپ لوگوں تو زیادہ میری آباد ہوں چیئے درائے کو مردانی سلوات پڑھیں آپ لوگ امام علی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کا یہ فقرہ سن لیجیے دیدانی گرامی فقط پیغامی پیغام ہے میں کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں وقت بھی نہیں ہے کہ میں تفصیل کی طرف جاؤں میں آپ حضرات تک ایک پیغام دینا چاہتا ہوں حضیدوں میرے دوستوں اللہ اپنے کام کے لائق ہمیں سمجھ لے یہ ہماری سب سے بڑی بندگی ہے لہذا کوئی بھی چھوٹا بڑا کام آپ کریں دامے درمے سخنے کسی بھی طریقے کا دین کا کام آپ کریں دو رکعت نماز شکر ادا کریے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا ہمیں منتخب کیا اپنے کام کے لئے یہ کوئی معاملی بات ہے اپنے کام کے لئے اللہ نے منتخب کیا چھتے امام کیا فرماتے ہیں ماہِ مبارک رمضان آ رہا ہے رات کے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان دعاؤں میں سے ایک چھوٹی سی دعا ہمارے اور آپ کے صادقِ آلِ محمد امامِ جعفرِ صادق علی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس کا ایک چکڑا میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اپنے موضوع کے تحت تجعلنی ممن تنتصرو بہیل دینک ولا تستبدل بھی غیری اے میرے اللہ مجھے ان لوگوں میں قرار دے اے میرے اللہ مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن لوگوں سے تو اپنے دین کی مدد لیتا ہے میرے مالک مجھے تو ان لوگوں میں سے قرار دے اس گروہ میں مجھے قرار دے اس قافلے میں مجھے قرار دے جن لوگوں سے تو اپنے دین کے لیے مدد لیتا ہے ولا تستبدل بھی غیری جب تک میں زندہ رہوں میرے غیر کو میرا بدل نہ بنانا یعنی جب تک زندہ رہوں دین کا کام تو مجھ سے لینا نہ چانے کس خلوص سے بانی تندہی مولانا پناہ مسکری نے یہ دعا کی تھی کہ میرے مالک میرا بدل کسی کو نہ بنانا مر گئے مگر کام باقی ہے مر گئے مگر عمل باقی ہے اور اب تک اس کی کوئی مثال اس ادارے کی قائم نہیں ہو سکی اس لیے کہ بانی تندیم نے قوم کی ضرورت کے تحت دارہ قائم کیا تھا قوم کی پکار کے تحت دارہ قائم کیا تھا قوم کے تقاضے کی بنیاد پر دارہ قائم کیا تھا اور اس ادارے نے بھی فقط لکیروں پر چلنا نہیں سیکھا بلکہ ترقی کے شانہ بشانہ ہو کر کے ادارہ قدم آگے بڑھاتا رہا سوشل میڈیا کے زمانہ آ گیا تو دین کی تعلیم سوشل میڈیا کے ذریعے جانے کیا انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا تو آن لائن مقادر جانے کر کے قوم کے بچوں تک دین کا دین کا پیغام پہنچایا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں وہ کونے کا مزاج ہے جو پیاسے کو اپنے دروازے پہ بلاتا ہے دریعہ کا مزاج یہ ہے کہ عدیتہ نگرامی پیاسے کو اپنے پاس بلاتا ہے یہ ادارہ تندیم المقاقی بھئے پیاسوں کو اپنے پاس نہیں بلاتا پیاسوں کو اپنے پاس پہنچ کے مکتب غدیر کا پانی پلاتا ہے سلوات پردے محمد وعال محمد کا میرے نوجوانوں نہ جانے کس خلوص سے بانی تندیم نے یہ دعا پڑی ہوگی میرے مالک مجھے انس گروہ میں قرار دے اس گروہ میں قرار دے جن سے تو دین کے لیے مدد لیتا ہے نہ جانے یہ کیسا خلوص تھا بانی تندیم کی دعا میں عدیتہ نگرامی آج مولانا غلام اسکری کا جسم ہمارے درمیان نہیں ہے مگر غلام اسکری کا حدف موجود ہے اس لیے کی غلام اسکری تھے تو اپنے مشن کا رشتہ کربلا سے ایسے جوڑ دیا جب تک کربلا رہے گی مقصد کربلا باقی رہے گی سلوات پردے محمد وعال محمد آخری بات اپنے نوجوانوں تک پیغام دے کر کے ذہمت تمام کرنا چاہتے ہو آخری بات اور رکھتے مسائب و ذہمت تمام ہے آخری بات عدیتہ میرے دوستو یہ یاد رہے اپنے آپ کو دین کے لائق بنا میرے نوجوانوں اپنے آپ کو دین کے لائق بنا دین کے لائق جہالتوں سے نہیں بنو گئے علم کی روشنی چاہیے سیرت اہل بیت کی تعلیم چاہیے تاریخ کربلا چاہیے تاریخ اہل بیت چاہیے معارف قرآن چاہیے ادارہ تمزل مقاتب نے نوجوانوں تمہارے لئے انتظام کیا ہے فقط چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں بلکہ نوجوانوں تمہیں بھی دین کی غزہ دینے کا انتظام ادارہ نے کیا ہے تو جو فرمائے دیدانی گرامی ایک نوجوان کو ضمیر فروش نہیں ہونا چاہیے ایک مومن نوجوان کو بے دین نہیں ہونا چاہیے بے وفا نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو ایک نوجوان کو اس طرح غلام علی اکبر بنا دے کس زمانے کا امام کہے اب تو میلے چاہنے والے جوان تیار ہو گئے ہیں خدا مجھے ادنِ ظہور دے دے اللہ سوچے دیدانی گرامی ایک چھوٹی سی بات ہے میں نوجوانوں کے فقط متوجہ کرنے کے لئے حجات ابن یوسف سقفی کے پاس ایک نوجوان کو لائے گیا میں فقط مختصر لفظوں میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں لائے گیا حجات نے پوچھا تم علی کے چاہنے والے ہو بلکل ہیں بلکل ہیں علی کا چاہنے والا مسئلہت کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کرتا ہے علی کا چاہنے والا چند روزہ کرسی اور چند سکھوں کے بدلے اپنے ایمان کو پتے پوچھ نہیں ڈالتا ہے تم علی کے چاہنے والے کرتے ہیں بلکل ہیں علی کے چاہنے والے اچھا قرآن پڑھا تم نے جوان نے کہا پڑھا اور تجھ سے اچھا پڑھا پڑھا اور تجھ سے اچھا پڑھا ہے اچھا تو کوئی سورت سناو اب آپ لوگوں کا بھی امتحان ہے جو اس نے سورت سنایا ہے اب آپ لوگوں کا بھی امتحان ہے وہ نوجوان ایک مرتب اکڑ کے پورے جوش و جلال و جذبے کے ساتھ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اضا جاہا نصر اللہ و الفتح و رعیت الناس یخرجون من دین اللہ کہیے مولی صاحب یدخلون فی دین اللہ علی کا چاہنے والا وقت کہہ رہا یخرجون من دین اللہ میں اتنا نوجوانوں کے ترجمہ بتا دوں تاکہ بات واضح ہوتے کے یدخلون فی دین اللہ دینِ خدا میں لوگ داخل ہوتے ہیں ہو رہے ہیں ہوتے رہیں گے اس نے جا پڑھا یخرجون دینِ خدا سے لوگ نکل رہے ہیں نکلتے رہیں گے دونوں کا معنی اپوزیت ہو گیا نا بلکل الٹا ہو گیا مانا یہ حجاج کہتا ہے تم نے کچھ گربر نہیں کیا کہنا نا میں نے بکل صحیح پڑھا کہ مجھے کچھ لگ رہا ہے یہ دیکھئے حکمہ ہے مسلمانوں کا کہہ رہا مجھے لگ رہا ہے تو قاریانِ قرآن جو دربار میں بیٹھے تھے ضمیر فروش ان دبوں نے کہا نہیں صاحب اس نے خلق بڑھا ہے یدخلون من دین اللہ ہے یخرجون من دین اللہ نہیں ہے کیوں آئی تو تم نے یہ کیوں کہا تو نوجوان کہتا ہے میرے نوجوانوں ذرا سن لو نوجوان پلٹ کے کہتا ہے اے حجاج تو جیسے ظالم اگر مسلمانوں کے حکمرہ رہیں گے تو لوگ دین سے نکلیں گے دین میں داخل نہیں ہوں گے اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا امیر المومنین کے بارے میں کیا خیال ہے امیر المومنین تو سارے حکمرہ کو یہ کہتے تھے سب یہ شہدائی علی بھی موقع مل گیا لفظوں کا اس نے کہا امیر المومنین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تیکھ مردہ نوجوان کہتا ہے امیر المومنین یعنی مولود حرم زوج بطول کل ایمان غدیر کے مولا ساقیہ کوسر مولا علی بن عبیر طالب علیہ السلام پلٹ پڑھائیے اس نے کہا میرے ہی دربار میں قصید علی کا پڑھ رہا ہے کہا نہیں نہیں میری مراد عبد الملی کی ابن مرمان سے ہے تیکھ مرتبہ اس نے پلٹ کے کہا خدا کی لانت ہو اس پر وہ فاسق ہے کہا تمہیں ثابت کرنا ہوگا ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں کہ تجھ جیسے فاسق اور ظالم کو جو حکمرہ بنائے جس کی جیل میں صاحبانِ تقویٰ ہو جس کے قید خانے میں نمازِ شب پڑھنے والے ہو قرآن کے قاری ہو حافظ ہو جس کی جیل میں کیا اس کو حاکم بنانے والے کی فس پر کوئی اور بھی دلیل چاہیے تو جو فرمائے دی آخری بات زحمت تمام ہے کہتا کیا ہے میرے نوجوان نظرہ سن لو یہ بات کہتا کیا ہے حجات میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں مگر کر نہیں پا رہا ہوں میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں مگر قتل کر نہیں پا رہا ہوں تو اس نوجوان نے ایک مردہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اور تو مجھے قتل کر بھی نہیں سکتا ہے کہا کیوں کہا اس لیے کی اللہ نے میری شہادت ابھی تیرے آدھو رکھی ہی نہیں ہے ایک مومن کو عزیزانِ گرامی اتنا ایمان و یقین پیدا کرنا ہوگا ایک نوجوان کو کہ وہ اپنے سلسلے میں یہ محسوس کر سکے کہ اللہ مجھے جب تک دین کی مدد لیتا رہے گا زندہ رکھے گا عزیزوں میرے دوستو آج غیبت کا زمانہ ہے میرے نوجوانوں میرے امام کو سپاہیوں کی ضرورت ہے میرے امام کو پاسداروں کی ضرورت ہے آج ادار سندر مکاتب کے یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب جو چٹائی اور ٹاک پر بیٹھتے ہیں انہیں معمولی نہ سمجھئے گا یہ امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہیوں کی چھوٹی چھوٹی چھاؤنی ہے جو بارہ سو سے زائد مکاتب کی شکل میں بنگال کے کھاڑی سے لے کے نوبرہ کی پہاڑیوں تک اور نوبرہ کی پہاڑیوں سے لے کے کنیا کماری تک عزیزوں چمک رہے ہیں یہ جہاں پر علی و علی اللہ کے ساتھ ساتھ توحید خدا پڑھایا جاتا ہے تو وہیں پر حسول دین اور فروہ دین پڑھایا جاتے ہیں وہیں پہ بچے کو سیرت اہل بید بھی اور تاریخ اہل بید جیسا کہ آپ حضرات کل کی میٹنگ سے لے کر کے اب تک دیکھ رہے ہیں لہذا ادارہ تندر مکاتب کا اس سال کا جو بجٹ ہے جو خرچ ہے تو یہ یاد رکھئے ادارہ تندر مکاتب کو نہ کوئی ایران دیتا ہے نہ ایران دیتا ہے نہ کوئی سیرت دیتا ہے آپ ہی حضرات ہیں آپ ہی حضرات کے دس روپے بیس روپے سو روپے صدقات خیرات ڈونیشن ہی سالے سواق سہمے میں ہم سے اتنا جمع ہوتا ہے کہ چار کروڑ کا خرچ اس سال کا تھا اور پانچ کروڑ پانچ لاکھ کا خرچ اگلے سال مارچ سے چلو ہوگا اور ہمیشہ آپ ہی حضرات نے دیا ہے آپ ہی حضرات نے چلایا ہے ادارے کو ہمیشہ یاد رکھئے گا اس لیے کی میں آخری بات کہہ کہ جو ربط مسائب دینا چاہتا ہوں آپ حضرات محسوس کریے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں محسوس کریے گا سوچئے گا اپنے دل و دماغ میں اس میری بات کو ذرا لکھ لیجئے عدیدوں میرے دوستوں تنظیم المقاتب آج ادارے کے جتنے بھی جتنے بھی اس وقت مولوی حضرات ہیں میری عمر کے ان میں سے 99% مولوی حضرات سے پوچھئے گا کہ تم پہلے دن تم نے کہاں پڑھا چھوڑ دیجئے جو ڈاکٹر بن گئے ہی نینہ بن گئے کسان بن گئے دکانتار بن گئے میں فقط ایک شعبے کی بات کر رہا مولوی حضرات کی جو میری عمر کے حضیدانی گرامی ان سے پوچھئے پہلے دن تم نے دین کہاں سیکھا تھا آپ کی محراب میں مولوی ہو ممبر پہ آپ کا مولوی ہو مدرسے میں آپ کا مولوی ہو عوض علمیہ میں آپ کا مولوی ایک مرتض رشانہ پکڑ کے پوچھئے گا کہ تم نے پہلے دن دین کہاں سیکھا انشاءاللہ 99% مولوی جواب دیں گے کہ اپنے گاؤں کے مکتب میں گئے تھے اپنے محلے کے مکتب میں گئے تھے حضیدوں میرے دوستو اسی لیے میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں ادارہ تنظیم کے خدمات کاغذ پر نہ تلاش کریے گا اگر تنظیم کے خدمات کو تلاش کرنا ہے تو ممبروں پر دیکھئے محرابوں میں دیکھئے مکتبوں میں دیکھئے مدرسوں میں دیکھئے قوم کے درمیان دیکھئے اگر روحانیت کی خوشبو پھائل رہی ہے تو یہ تنظیم کا گلدستہ ہے جو پورے ہندوستان میں روحانیت اور حسائنیت کی خوشبو پھائلہ رہا ہے آپ کے پیسے رائے گا نہیں جائیں گے آپ کے پیسے عزیدہ نگرامی جس مد کا آپ دیتے اسی مد پردارہ خرچ کرتا ہے اور یہ یاد رہے کل زہرہ کے لال نے کہا تھا ہی کوئی جو میری مدد کو آئے تو آواز کل کربرا میں بلند ہوئی تھی صبح قیامت تک باقی رہی امام نے یاد کیا تھا اپنے چاہنے والوں کو اس وقت جب علی اسغر کے لیے پانی مانگا تھا اور تیرے سے شہبہ سے زب نہر کر دیا گیا تھا بچے کو اس وقت کہا تھا کاش میری شیو آرزو کی ہے تمنہ کی ہے کاش میری شیو تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے جب میں نے علی اسغر کے لیے پانی مانگا ہے تو ظالموں نے انکار کیسے کیا ہے انکار کیسے کیا عزیزانے کرامی آپ ذرا سوچیں اس وقت امام نے یاد کیا نشیو کو اس کا مطلب یہ ہے علی اسغر کو سہراب کرنا ہے تو مقصد حسین میں جس لائق ہو حمد سے آگے بڑھو جس لائق ہو حمد سے آگے بڑھو اگر تمہیں علی اسغر کو سہراب کرنا ہے اگر تمہیں علی اکبر کا غلام بننا ہے مگر میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا پھر بھی سہرائے کربلا میں بڑے بڑے صابیروں کے قدم اکھڑ جاتے ہڈیاں زرز جاتی جہاں آپ نہیں آپ کے اصحاب کے بچوں نے امتحان دیا ہے سبر کا مولا ہاتھ جوڑ کے میں کہوں گا مولا پھر بھی بہت آسان تھا مگر کربلا سے شام تک ماں و بہنوں کے ساتھ سفر کرنا ننگے سر زہرہ کی بیٹیاں ہوں اور کبھی پادارے پوفو شام تو کبھی دروارے ابن زیاد و یدید میں یہ کوئی سید سجاز سے پوچھے اسی لئے جب بھی مولا سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی ہے میرا امام ایک ہی فقرہ کہتا تھا ہا یا شام ہا یا شام کرسی نشینوں کا مجمع تھا جہاں زہرہ کی بیٹیاں ننگے سر لائی گئی تھی یہ وہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پا بنی امیہ کی قنیدیں پردے میں تھی مگر زہرہ کی بیٹیاں منگے سر لائی گئی ہیں عددارو ایسا نہیں اپنے بابا کو یاد کر کے نہیں روتے ہیں امام علی مقام علی سلام اپنے بابا کو یاد کر کے کتنا روتے ہیں عددارو یہ مدینے کے قصابوں سے پوچھئے آپ منحال سے پوچھئے خود امام کے کانوں میں رات کا سناٹہ یا آواز آئی میں غریب ہوں میں غریب ہوں امام بیچین ہو کے دروازہ کھولتے ہیں باہر نکلتے ہیں اندھیر آئے دیکھا ایک عرب چیخ رہا ہے میں غریب ہوں میں غریب ہوں امام نے کہا بھائی عرب ذرا رکھ جا اتنا بتا کیا تو غریب ہے کہا بہت غریب ہوں فردند رسول کہا یہ بتا اگر تو ابھی مر جائے تو تجھے غسل ملے گا کہاں ملے گا کہاں تجھے کفن ملے گا کہاں ملے گا کہاں تجھے دفن کیا جائے گا کہاں دفن کیا جائے گا بیمار اکربلا چیخ کے کہتے ہیں پھر تو کہاں کا غریب ہے ارے غریب تو میرا بابا حسین تھا جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدایہ ان آوازوں پر اپنی رحمت انعادل فرما انعاظوں کو رومال زہنہ میں جگہ انعادل فرما غریب تو میرا بابا حسین تھا جسے نہ غسل ملا نہ کفن دیا گیا عذادارو عذادارو جناب زینب علیہ مقام نے مادر گرامی کی مدار پر جو نوحہ پڑھا ہے اس نوحے سے مادر دارو ایک شیر کا ترجمہ میں کر رہا ہوں آواز دیتی ہیں جناب زینب اما اگر کوئی کہے آپ کے حسین کو غسل نہیں دیا گیا اما اس کی بات نہ مانئے گا آپ کے حسین کو خون سے نہلایا گیا اما اگر کوئی کہے آپ کے حسین کو کفن نہیں دیا گیا اما اس کی بات نہ مانئے گا کربلا کی خواب نے اڑھول کے حسین کو کفن پھنایا ان لفظوں میں جناب زینب نے مظلومیت بیان کی ہے مگر ادادارو میں مسائب کے آخری فقریں آپ حضرات کی آوازی گریہ بلند ہو گئی اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں زینب کلزون کا پردہ کتنا اہم ہے ادادارو اس سلسلوں کو اگر آپ سوچیں ادادارو تو بس آخری فقریں و زحمت تمام ہے جناب سید سجاد آئے کہ اپوپی اممہ آج آپ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر ملے تھے کہہ رہے تھے جب سے بی بی آئی ہیں گھر نہیں آئی ہیں اگر تاریخ کربلا کے بیان کر دیتی آکے بی بی اپنی زبان سے مجھے سکون ہو جاتا جناب زینب نے سر پہ چادر ڈالا اپنے گھر جا رہی ہے علی کی بیٹی روتی ہوئی جا رہی ہے اس لیے کہ دونوں ہاتھ بھرے تھے جب گھر سے آئی تھی آج جا رہی ہے تو دونوں ہاتھ خالی ہیں چلی گئی اب جو آئی ہیں عبداللہ کہیں گئے ہوئے ہیں حجرہ بند ہے سہن خانہ میں بیٹ گئی اپنے بچے یاد آئے اب زینب رونے لگی عزاداروں اگر مسائب سننا چاہتے ہو تو یہ فقرہ سن لو مسائب کربلا کی تاریخ کی دو ہی مائے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا ہے یا ام البنین نے ماتم نہیں کیا یا پھر زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا یہ پہلی بار ہے زینب اپنے گھر میں آئی ہے تو اپنے بچوں کو یاد کر کے رو رہی ہے اتنے میں عبداللہ ابن جعفر آ گئے پہچان نہیں پائے آواز دی بی بی آپ کون ہے جو میرے دروازے پہ رو رہی ہیں بی بی میرا گھر تو یوں ہی اجڑ گیا میرا گلشن تو یوں ہی اجڑ گیا جناب زینب بچیاں لے کے رونے لگیں اپنے سر کو بلن کی آسمان کے طرف میرے مالک وہ دین آ گیا جب عبداللہ بھی زینب کو نہیں پہچان دے عبداللہ نے گھوڑ دے گا بی بی آپ بی بی آپ بند ہے علی تو جو آپ بی بی نے جو سر اٹھایا آسمان کے طرف چادر کھسکی آپ کے سفید بال دکھائے دیئے جناب عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں بی بی بنت رسول آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے بی بی جناب زینب خاموش آئے عزاداروں ایک مرتا جناب عبداللہ دوڑے ہو گئے حجرے کو کھولا کہا بی بی آئیے گھر کے اندر آئیے وہاں پہ سورج کی گرمی آئے عزاداروں بی بی کو اٹھنے میں کچھ تکلیف ہوئی عبداللہ باہ کے پڑھ کر کے چاہتے ہیں اپنی زوجہ کے بادووں کو پکڑ کے سہارا دے جنہ سے ہی ہاتھ بڑھایا جناب زینب نے ہاتھ پکڑ لیا عبداللہ میرے بادووں پہ ہاتھ نہ رکھنا جزاکم اللہ جزاکم اللہ پروردگار آئینا بادو پہ اپنی رحمتیں نازل فرما عبداللہ میرے بادووں پہ ہاتھ نہ رکھنا جناب عبداللہ پیچھے ہٹ گئے تو غورت دیکھا علی کی بیٹی زہرہ کی بیٹی کی کمر چھکی ہوئی ہے کہا بی بی آپ کی کمر بھی چھک گئی جنہ پہ زینب گھر میں آئیں عبداللہ اپنے بچوں کا پرسہ لے لو عبداللہ کہتے ہیں بی بی بتا میرا عباس کیا ہوا کہا عباس مارے گئے کہا میرا عقبر کیا ہوا کہا عقبر مارے گئے قاسم مارے گئے ایک ایک کو بیان کر دی گئی اور جناب عبداللہ روتے گئے آخر میں کہا ہے عبداللہ میرا حسین تا پا تا پا کے زبا کیا گیا عبداللہ روتے رہے مگر جب جناب عزید کہتی عبداللہ کیا اور نہیں سنو گے مسائب عبداللہ کہتے ہیں بی بی شہادت حسین تا بڑا غم اور کیا ہو دکھتا ہے کہا پھر سنو عبداللہ سینے پہ ہاتھ رکھ لو نارے سروتے چادر اچھینی گئی خیمے میں آگ لگائی گئی بنی امیہ کی گنیدیں پردے میں تھی جب ہمیں بازار کو وہ شام میں پھر آیا گیا عبداللہ نے آدو بوچھا تلوار کے قفضے پہ ہاتھ رکھا ابھی میں شام جا رہا ہوں میں کہوں گا عبداللہ تم نے سنا اور برداش نہ کر دکے آئے سید تجار جس کے سامنے زہرہ کا یہ گلچن پہ مغنو چادر باداروں میں لایا گیا درباروں میں لایا گیا سِعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْ قَلَبِنْ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ الْاَلْقَامِ